اسلام علیکل سٹوڈنٹس آپ سبھی کا ویلکم ایس سکسیسفل گریجویٹ یوٹیوب چینل پر پلی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو بہت سارے بچے جانا وہ سوال کر رہے تھے بی ایس والے کہ کیا ہمارے امتیانات ہوں گے کیسے ہوں گے سارا کچھ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ جانا جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں بی ایسی ہیں میں امیسی کے جو ریگولر یونیورسٹیز کے اندر ہیں تو وہ کمنٹ کریں لازمی تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے بچے ہیں کیونکہ کافی بچوں کے جانا میں کومنٹس دیکھ رہا تھا تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کے لیے میں بتاتا چلوں دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کو ویشل ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں پر دیکھیں ڈیٹ شیٹ آپ کی سمیسٹر وائز کی اپلوڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ایمیسی آئیٹی فرس سمیسٹر بی ایس کمپیوٹر سائنس جو ہے یہ چار سالہ یہ بھی اپلوڈ ہے تو یہ جو سمیسٹر سسٹم والے بچے ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز کے ٹھیک ہے یہاں کسی کالجز کے جو ہے ان کے تو وہ اگزیم جو ہے نا آن لین لینا پوسیبل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بی ایس والے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ لیپ ٹوپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں اور ان کے جو پیپرز ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز کے اندر آن لین وہ تو جیسے جو وہ واتس اپ وغیرہ پہ یا ان سی کی اس ٹائپ جو وہ بنا کر چھوٹا سا پیپر لے لیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں آتا اس لیے جو نا آپ لوگ جس بھی یونیورسٹی سے ہو سرگودہ یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی سے ہو آپ اپنی یونیورسٹی والوں کا جو نا ویٹ کریں کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کا اگر آپ کو یونیورسٹی آنے کی نہیں پرمیشن تو پھر آپ کی اگزیمز آن لین لیے جائیں گے تو یہ آپ لوگوں کو آپ کی یونیورسٹیز بتائیں گی کیونکہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے نا وہ خود مختیار ہوتی ہے اپنے معاملات میں وہ چاہے آپ کا آن لین پیپر لے لے چاہے آپ کے پیپر نہ لے جو مرضی کریں وہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن یہ دیکھیں آپ کی کافی بچوں کی جو ہے وہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ اسوسییٹ ڈگری کامرس فرس سمیسٹر یہ ساری سمیسٹر وائز کی جو اپلوڈ ہو رہی ہے ڈیلی کے بیس پہ تو آپ لوگ یہ بھی چیک کیا کریں ٹھیک ہے باقی آپ اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ کنٹیکٹ کریں کہ آپ کے پیپر جو ہے وہ کب ہوں گے اور کیسی ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو یونیورسٹیز بتائیں گی اور جو کالیجز کے اندر بی ایس والے بچے ہیں وہ اپنے کالیجز کے ساتھ اٹیچ رہیں کیونکہ وہ کالیج والے جانا وہ خود ہی پیپر لیں گے جو پنجاب یونیورسٹی یا کسی ایفلی ایٹڈ کسی بھی یونیورسٹی سے ہیں وہ کالیج جو ہے وہ ان کی اکوڈنگ چلیں گے اگر وہ یونیورسٹی ان کو کالیج والوں کو بول دے گی کہ آپ آن لین انتیانات لیں بی ایس والوں کے جو چار سمیسٹر جو چار سالہ سمیسٹر سسٹم پڑھ رہی ہیں کیونکہ جو دو سالہ اینور سسٹم والے ہیں ان کا تو ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے وہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی ابھی چیک کرے گی ابھی میٹنگ کرے گی پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے ڈیلے کرنا ہے یا آن لین لینے لیکن جو بی ایس والے ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی خود جو ہے وہ آپ لوگ ان کو بتا دے گی کالیج والوں کو یا پھر اپنے بچوں کو جو یونیورسٹی کے انتر بچے ریگولر پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جانا وہ آپ کے آن لین ہونے کے چانسے سہای آرام سے بن جاتی ہیں کیونکہ جو سمیسٹر سسٹم والے بچے ہیں نا ان کے آن لین لینا جانا وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے اپنے کالیج اپنے اپنے یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کریں جو سمیسٹر سسٹم والے بچے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ ٹریڈیشنل نہیں پوسیبل ہوں گے تو آپ کے آن لین لے لیے جائیں گے تو اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ